آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں چیئرمنڈ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ آسٹریلیا جنرل ساہر شمشات 24 جولائی سے 28 جولائی تک آسٹریلیا کے دورے پر ہیں جنرل ساہر شمشات کی آسٹریلوی سیول و ملٹری قیادت سے ملاقاتیں ملاقاتوں میں دونوں ممالک کی مصالح فواج کا دو طرف اتاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق چیئرمنڈ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کا روائنڈ میلٹری کالج کا بھی دورہ جنرل ساہر شمشات نے آسٹریلین ڈیفنس کالج کے شرکہ سے خطاب بھی کیا ہے چیئرمنڈ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ آسٹریلیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساہر شمشات 24 جولائی سے 28 جولائی تک آسٹریلیا کے دورے پر ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بہاولپور یونیورسٹری واقعہ نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں والدان میں تشویش پیدا ہو چکی ہے ایک سیکیورٹی افسر کے سامان سے نشاہ اور اشیاء برامت ہوئی ہے پولیس اور یونیورسٹری انتظامی کے بیانات میں اختلاف ہے اس پوری صورتحال کا ذمہ دار آخر کون ہے ہمارے ستر لاکھ نوجوان نشے کے عادی ہو گئے ہیں وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جو گریفتار ہوا ہے اور جس کے سامان سے اور گھڑی سے آئس اور باقی نشے کے مواد اور انجکشن برامت کیے گئے ہیں تو میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ اس پوری سیچویشن کا ذمہ دار آخر کون ہے خود حکومت کے عداد و شمار بتا رہی ہے کہ ہماری نئی نسل نوجوانوں کے ستر لاکھ ہمارے نوجوان نشہ کے عادی ہو گئے ہیں میک میں موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ تین روز میں مونسون بارشوں کی شدت میں اضافی کی پیش کوئی کر دی ہے بارشوں کا یہ سلسلہ تیز جولائی تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا نشے بی علاقے زریاب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے تفصیلات فوزی علی کے ریپورٹ میں ہیں آئندہ تین روز میں مونسون بارشوں میں شدت آنے کا امکان نشے بی علاقے زریاب آنے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت جاری مغربی ہوائیں، ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں اثر دکھانے لگیں ستائی سے تیس جولائے تک اسلامباد، ٹراولپنڈی، اٹک، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارشوں کی پیش گوئی چکوال لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بھی مزید بارشوں کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خبر پختونخواہ اور بلوچستان میں تیز ہواوں کے ساتھ موزلہ دھار بارشیں ہوں گی جو مین سیٹی سینٹرز ہیں پنجاب کے پختونخواہ کے زیادہ تر ان میں بھی اربن فرڈنگ کے چانسز مہندر دو سے تین روز کے دوران رہنے کا امکان ہے ستائی سے اٹھائیس جولائے کو بلوچستان، ڈی جی خان اور ملہکہ علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی کا خطشہ ہے ستائی سے انتیس جولائے تک راولپنڈی، اسلامباد، لاہور، گجرامالا، فیصلہباد میں اربن فرڈنگ جبکہ مری، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے آگے برور آپ کے بتائیں بیرونی کرزوں کی ادائیگیوں اور امپورٹرز کی جانب سے ڈالرز کی خریداری کے باعث ذر مبادلہ زخائر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق 21 جولائی تک مرکزی بینک کے ذر مبادلہ زخائر میں 54 کروڑ دس لاکھ ڈالر کم ہو کر 8 ارب 18 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں اسی عرصے کے دوران کمرشل بینکوں کے ذخائر 1 کروڑ ڈالر اضافے سے 5 ارب 34 کروڑ ڈالر پر آگئے جبکہ ملکی مجموعی ذر مبادلہ زخائر 53 کروڑ دس لاکھ ڈالر کمی سے 13 ارب 53 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں ذر مبادلہ زخائر میں کمی بیرونی کرزوں کی ادائیگیوں اور امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی خریداری کے باعث ہوئی ہے وزیر مملکت برائی پیٹرولی مسادق ملی کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ تیل کے معاہدے کا آغاز جلد عوام کو پہنچے گا 133 ایم ایم سی ایف ڈی نئی گیس سسٹم میں شامل کی ہے گیس کے شعبے میں ملک کو خود کفیل بنا رہے ہیں پاکستان معاہدے کے تحت آزربائی جائن سے ہر ماہ الین جی کا ایک جہاز خریدے گا خریداری اختیار پاکستان کے پاس ہوگا نہ خریدنے پر کوئی حرجانہ نہیں ہوگا وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے روس کسی بھی ملک کو نہیں بتانے دیتا کہ انہوں نے اصل بھاؤ کیا تیہ کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کو ان تمام چیزوں کے باوجود بے انتہا فائدہ ہے اور جیسے جیسے یہ تیل بڑھتا جائے گا اس کی اماؤنگ بڑھتی چلی جائے گی آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا پانچ سو پچاس ملین ڈالر کی اضافی گیس سسٹم میں ڈال دی گئی ہے ایک سو اٹھتیس ایم ایم سی ایف ڈی یعنی ایک سو اٹھتیس ملین کیوبک فٹ اضافی گیس جو ہے وہ سسٹم میں ڈال دی گئی ہے معایدہ یہ ہے کہ آزربائی جان ایک سستی ایل این جی کی شپ جو ہے یا کارگو جو ہے ہر مہینے ہمیں دے گا ہر مہینے دے گا ان پہ لازم ہے اور ہم بغیر وجہ کے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں بغیر وجہ کے کوئی وجہ نہیں دینی کوئی ٹیک اور پے نہیں ہے کوئی ٹیک اینڈ پے نہیں ہے یعنی کوئی ہمارے اوپر کمیٹمنٹ نہیں صرف ان پہ کمیٹمنٹ ہے کہ وہ ہر مہینے ایک سستی گیس کا سستی ایل این جی کا کارگو ہمیں دیں گے اور اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے دنیا نیوز ڈاٹ ایچ ڈی کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا